اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِم دَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورِ علمائدہ آیت نمبر چوپن جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے يَا يَلَّذِنَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمَنْ دِينِهِ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِهِ بِقَوْمِي يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ سو انخریب اللہ ایک ایسی خوم لائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں اَزِلَّةِ الْمُؤْمِنِينَ عَيْزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی وہ قوم کے صفات ہیں وہ لوگ مومنین کے حق میں نرمی کریں گے بجھ جائیں گے ایک دوسرے کے لئے عَيْزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافرین کے حق میں سخت رہیں گے يُجَاهِدُنَا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَلَا يَقَافُونَ لَوْمَتَ الْعَائِمُ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں نریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمِ اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے خلیفت اللہ امام القائنات حضور میرا سید محمد جو انپوری مہدی ماؤت علی صلی اللہ تتسلیم نے سور المائدہ کی چپن بھی آیت میں جس خوم کا تذکرہ ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ اس خوم سے مراد فخت تیری خوم تو وہ خوم جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ دین سے پھر جائیں گے مطلب مسلمان بظاہر مسلمان رہیں گے لیکن دین کسی کے اندر باقی نہیں رہے گا کیونکہ صاحب اللہ کہہ رہا ہے جب تم دین سے پھر جاؤ گے مطلب بظاہر تو مسلمان رہو گے لیکن حقیقت میں اللہ کے پاس دین سے نہیں رہو گے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کے پاس جو دین ہے وہ دین ان کے پاس باقی نہیں رہ گا اسی لئے ممنہ مہدی مہدی علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ بندے کا آنا اس وقت ہوا جب دین صرف مجزوبہ میں باقی تھا مطلب دیوانوں میں دین باقی تھا جو اللہ حق کے دیوانے تھے ان میں دین باقی تھا باقی جہاں سے سارا دین اٹھ چکا تھا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے بعد ایک ایسی خوم کو لائے گا اس کے صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ پہلے محبت کی نظر دال رہا ہے پہلے اللہ محبت کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں جب خدا محبت کی نظر دالے گا تو پلٹا کے یقیناً اللہ کے سچے عاشقان مولا بنیں گے خدا خود جب محبت کر رہا ہے کیونکہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ عشق اول معشوخ ہی سے ہوتا ہے پہلے معشوخ ہی کے حسن کی وجہ سے اس کی نظر کرم کی وجہ سے عشق کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے جب محبت پر ہی نگاہ دالی اللہ کے علمیں دیکھئی جی ابھی یہ قوم آئی نہیں ہے لیکن اللہ کے علمیں یہ تیہ ہے کہ ایک اللہ قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے پھر ان کے آگے سفات بیان ہو رہے ہیں کہ مومنین کے واسطے بجھ جائیں گے ایک دوسرے کے واسطے ان کی بھائچار گین کی محبت اللہ کے واسطے ہوگی ایک دوسرے کے واسطے رشیداری نہیں میں اس خدا کے واسطے بجھ جائیں گے ایک دوسرے کے لئے عزت اللہ کافرینہ اور کافرین کے حق میں سخت رہیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے جہاد شمشیر کے ساتھ ہو یا نفس کے ساتھ ہو یہ ہمیشہ جہاد میں رہیں گے ایک کفاروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے پھر جہاد اکبر ہے وہ نفس کے ساتھ سخت کا جہاد ہوتا ہے پھر اور یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں داریں گے مطلب ان کے اوپر کافی ملامت کی جائے گی کافی لانتان کیا جائے گا کافی ان کو جو ہے ظلیل و خور کیا جائے گا لیکن یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں داریں گے پھر اللہ یہ سفات بیان کر کے رہا ہے یہ اللہ کا رواب ہے دیکھئی جو کہہ رہا ہے کہ دولکہ فضل اللہ یوتی ہی مئیشہ یہ بادشاہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ نے جسے چاہا دیا یہ فضل تو یہ بہت بڑا خاص فضل اللہ کا دولکہ فضل اللہ یوتی ہی مئیشہ واللہ واسی ان علیم اور اللہ بڑی کشاشش والا اور جاننے والا ہیں صدق اللہ علیہ ویلی ممنہ محیدی معوت علیہ السلام کے آنے کے بعد محیدی معوت علیہ السلام کے صدقے میں محیدی معوت علیہ السلام کے صدقے سے جو اللہ کی محبت حاصل ہو رہی تھی اللہ کی رویت حاصل ہو رہی تھی اس میں ایک ایسی قوم جمع ہو چکی تھی جو الگ الگ مقامات سے ہیں الگ الگ زبان والے ہیں الگ الگ قوم والے ہیں الگ الگ خاندان والے ہیں لیکن مہدی مہد علیہ السلام کے زیرے سائے آکے ان صفات سے متصف ہو چکے ہیں اور ایسی بھائی چارگی ایسی محبت آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے واسطے بجھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے واسطے اپنے آپ کو نسار کر دیتے ہیں خدا کیا اسی صفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں ملتا ہے آپ کو اس قوم کے تعلق سے جب وہ آپ نے اپنے بھائی کو دیکھنے کی خواہر ظاہر کی اور ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میرے منزل پر ہے تو اس میں جو سب سے پہلی صفت رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ محض اللہ واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں دیکھیں کوئی رشدہ رہی نہیں کچھ بھی نہیں محض خدا واسطے رسول مہدی کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور کفاروں کے حق میں یہ سخت رہیں گے اور کسی لانتان کرنے والے کی لانتان سے ملامت سے یہ ہرگز ہرگز نہیں رہیں گے مہدی اماؤد علیہ السلام سے لے کے آپ آج تک بھی مخالفین شدت کے ساتھ مخالفت کرتے آئے ہیں امام مہدی اماؤد علیہ السلام کو جو ہے آکے صحابہ کہہ دیتے ہیں میران جی آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں بندگی میرہ سید شاہی خودمیر صدیق علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ گالیوں کا جھاڑ بن چکا ہے بندگی میرہ سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو آپ امیر المصدقین ہیں خلیفہ اول ہیں جانشن مہدی اماؤد ہیں گرفتار کر کے سوا مند کی بیڑیاں آپ کو سر سے پیر تک پہنا دی گئی ہیں اور زخون سے آپ چور ہو کے اسی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے بندگ میں شاہی نعمت رضی اللہ عنہ کو ان کی جماعت کے ساتھ سفر شہید کر دیا گیا ہے بندگ میں شاہی نظام رضی اللہ عنہ ان کے پر مظالم ڈھائے گئے ہیں بندگ میں شاہی دلاوہ رضی اللہ عنہ ان کے پر مظالم ڈھائے گئے ہیں آپ سنیں گے فرا مبارک میں غراسان جب پہنچے ہیں تو کس طرح کے سہابہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں سندھ وغیرہ کے علاقے میں آپ سنیں گے تو آپ شروع سے دیکھیں گے اول سے آخر تک مہدی ماؤدلے ساتھ السلام اور مہدویوں کے جو سب سے بڑے دشمن رہے وہ مولا ہے وہ مولایا ہے وہ علماء سو علماء دنیا پرست جو اپنے علم کے اپنے جو مہبار جو بھی ان کو سیٹ حاصل تھی اس میں اپنی دنیا کما رہے تھی اور مہدویوں کی وجہ سے مہدی ماؤدلے ساتھ السلام اور صحابہ کی وجہ سے اب ان کا مہور توڑ رہا تھا اپنے بار بار یہ سنا تو شدت سے انہوں نے مخالفت کی ہے اور شروع سے کہا ہی گیا تھا رسول اللہ نے بھی حادث میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کے آخر زمانے کے علماء کو نجاست پر بیٹھی بھی مکی سے بتر بیان کیا ہے دجال کہا ہے وہ علماء جو دین کو فائدہ پہنچانے کی جگہ پہ نقصان پہنچاتے تو مہدی ماؤدلے ساتھ السلام کے علماء کا اس زمانے کے علماء کا یہ حال تھا تو آپ آگے دیکھئے آگے جیسا ایسا زمانہ گزرتا گیا بت سے بتر حالات ہوتے گئے ہیں مسلمانوں مہدویوں کے خلاف علماءوں کے ہمیشہ سے سازشیں چلتی گئی ہیں لیکن مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ ہمیشہ خدا واصلہ پہلے تو دیکھیں اس کی صفت ہے انہیں اللہ کی محبت میں رہنا اللہ کی محبت اس کی واسطے شرطے اول ہے اس کے بعد خود بخود یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے واسطے جو ہے بجھ جاتا ہے اور کفار کے آگے وہ سخت رہتا ہے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا اور ہمیشہ جہاد بن نفس اس کا جاری رہتا ہے نفس کی مخالفت وہ کرتا رہتا ہے آپ نے دیکھا امامانہ مہیدی ماؤدلے ساتھ السلام جو شدت سے مخالفت ہو رہی ہے وہ علماؤں کی طرف سے ہو رہی ہے پٹن سے مہیدی اسلام کو اخراج کرایا گیا پھر بڑلی سے مہیدی اسلام کو اخراج کرا گیا کہ آپ تمام یہ ملکت سے نکل جائے گجرات سے نکل جائے کیونکہ علماء دیکھ رہے تھے امامانہ مہیدی ماؤدلے ساتھ السلام کے آنے کے بعد ان کا جو آلن تھا جو چرچہ تھا اس سب جو ہے جاتا رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ بڑا شور سنتے تھے سینے میں دل کا جو چیرے ایک خطرے خون نہ نکلا بڑا شور سن رہے تھے مہیدی اسلام کے آنے کے بعد ان کا سینہ چیرہ گیا تو ایک خطرے خون جو ہے ان کے سینے میں شور وغیرہ کچھ نہیں تھا نہ اللہ کا عشق نہ اللہ کی محبت کچھ نہیں مہید زنیا تھی اسی لئے مہیدی ماؤدلے ساتھ السلام کے آنے سے پہلے حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کجاست صوفی دجال چشم و ملہد شکل دگو بیسوس کی مہیدی دی پناہ رسی کہاں ہیں کجاست صوفی دجال چشم دجال کی آنکھیں رکھنے والا صوفی اور ملہد شکل رکھنے والا عالم اس سے کہہ دو کہ وہ جل اٹھے مہیدی دی پناہ آ رہے ہیں اسلام آپ ان کا زمانہ آ چکا ہے اب جو علماء جو چلاتے آئے تھے اپنی اپنی جو دنیا چلاتے آ رہے تھے ان سے کہہ دو اب مہیدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ چکا ہے بہرحال امام انہ مہیدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا آپ بلی سے آپ کا اخراج ہوا ہے آپ چار سارے چار مہنے وہاں پر ٹھہرے ہیں اس کے بعد امام انہ مہیدی 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آپ آگے بڑھے ہیں میں اسلام کا ارادہ دلی سے آپ دلی کی طرف سے خراسان جانے کا تھا امام ونہ مہدی 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 علیہ السلام کو اللہ کا حکوم با کہ وہاں پہ پہلے سے اللہ کے اللہ والے گزر چکے ہیں مولی اللہ گزر چکے ہیں اس طرف کی سندھ کی زمین اللہ والوں سے خالی رہی ہے تم اس طرف سے گزرو تو جو ہاں پہ سندھ میں اسلام گزر رہے ہیں جسلمیر وغیرہ سے کہاں سے وہاں پہ اللہ والے شاید بہت کم گزر رہے ہیں اسی لئے اللہ کا حکوم باتا ہے کہ تم اس مقام سے گزرو تو امام ونہ مہدی مہدی علیہ السلام نے بلی سے جالور جالور سے ناغور یہ اپنے پچھلی نشیس میں واقعات سنے ہیں اور ناغور کے بعد میں اسلام اجمیر بھی گئے ہیں حضرت خواجہ مہیندین شیرانت علیہ زیارت کی ہے ان کو بشارت بھی دی ہے پہلوانے دین فرمایا ہے اور ساتھ یہ فرمایا کہ بڑی جدو جہد سے ایمان سالم حاصل کر لی بڑی جدو جہد کے ساتھ ایمان سالم لے کے بہرحال امان مہدی 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 علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے راجپتانہ ملک آپ جسل میر میں مہدی 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 علیہ السلام کا داخلہ ہوتا ہے یہ بلکل ہندووں کی حکومت تھی پیور راجپوت لوگ جہاں پہ گاؤکشی وغیرہ تک سختی سے منع تھی گائے وغیرہ کٹ نہیں سکتے تو امام مہدی مہدی علیہ السلام جب اپنے خافلے کے ساتھ جسل میر آج بھی آپ کو جسل میر داخلہ ملتا ہے راجستان میں مہدی علیہ السلام کا یہاں پہ داخلہ ہوا ہے مہدی علیہ السلام ابھی جنگل ہی میں کھڑے ہوئے تھے جنگل سے آپ گزر رہے تھے وہاں پہ کسی صحابی کا ایک بیل بیمار ہو گیا جو خریب المرگ ہو چکا تھا مرنے کے خریب ہو چکا تھا اگر وہ مر جائے گا تو مردار ہو گا اگر اسے حلال رکھنا ہے تو اسے آپ کو زباہ کرنا ہوگا تو مہدی علیہ السلام سے آکے کہا گیا کہ بیل خریب المرگ ہے کیا کرنا چاہیے اور یہاں پہ گاؤکشی منع ہے تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا کہ تم اس کو مردار کر دوگے مہدی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے زباہ کر دیا جائے مہدی علیہ السلام کا جو ہی حکم تھا بندگی عبد المجید نورنش رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار تھے آپ اترے اور گائے یا بیل جو لیٹی ہوئی تھی لیا اور جو ہے مقبی کر دی گئی بادشاہ کو وہاں پہ یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے ملک میں گاؤکشی ہو چکی تو بادشاہ کافی غضب میں فوج لے کر امامانہ مہدی علیہ السلام کے پاس آیا دو روایتیں ہیں ایک بادشاہ خود آیا ہے ایک روایت میں ہے کہ وہاں پہ ایک رانی حکومت کر رہی تھی اور اس کا وزیر فوج لے کر امامانہ مہدی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آ کر سب سے پہلے دیکھا کہ وہاں پہ پورا جو ہے گائے جو بیل کا سامان وغیرہ جو ہے سارا پڑھا ہوا ہے اس کا گوشت وغیرہ اس کی بیل چمڑی وغیرہ سبھ الگ رکھ چکی ہے تو وہ آگ بولا ہو چکا تھا اس نے جب لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کس کی حکم پر اس بیل کو یہاں پہ زبا کیا لوگوں نے امامانہ مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا امامانہ مہدی علیہ السلام اپنے اجرے سے نکل کر آئے اور نظر جلال کے ساتھ اس راجہ پر میں اسلام نے نظر دالی وہ جس سواری پہ سوار تھا اس سے جو ہے وہ نیچے گر پڑا اس کے بعد امامانہ مہدی علیہ السلام نے خوران مجید کی آیت کی یا یو نبی حسبک اللہ ومن تباکہ من المؤمنین یعنی اس کے پوری آخر تک ہے اے نبی تمہاری مدد کو اللہ اور تمہارے تابے مؤمنین بسیں پڑھ کر بیان کیا اور اس بیان میں اسلام کی خوبیاں اور حق کا غلبہ خوب واضح طور پر ظاہر کیا کہ میں اسلام کے اس بیان کے بعد اس کے اوپر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنے مساحبوں کو اپنے ساتھ آنے والوں کو کہا کہ ہم کس سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں بیل کے پیدا کرنے والے نے بیل کو مارا ہے ہم کس سے بدلہ لینے کے واسطے آئے ہیں یہ کہہ کر وہ ہوئے میں اسلام عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا بعض روایت میں ہے کہ اس نے اسلام میں خوبول کیا ہے وہاں کے لوگوں نے لیکن بعض روایت میں ہے کہ یہ واپس گیا ہے اس کے بعد بادشاہ کے جو خاندان والے تھے دوسروں نے اسلام خوبول کیا ہے اور بادشاہ کی چچازاد بہن جن کا نام بی بی بھانمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا انہوں نے اسلام خوبول کیا اور مہدی مہدلے ساتھ السلام کی زوجیت میں وہ داخل ہوئی یہ میں اسلام کی چوتھی زوجہ ہے فور بی بی ہے بی بی بھانمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی مہدلے ساتھ السلام کی صحبت کا یہ اثر تھا مشاہد مرشد کا اپنے مرشد اپنے آخا کے ساتھ رہنے کا یہ اثر تھا کہ بی بی کے اوپر غیب کے احوال کننے لگے تھے یہاں تک کہ بی بی کا یہ حالت چکا تھا کہ بی بی اگر پتھر پر نظر دالتی تو وہ سونے کا بن جاتا تھا تو بی بی کو جو ہے چند اس جذبے کے حالت کے واسے چند دنوں کے حاصل بی بی کو جو ہے بھوجر میں بند کرنا پڑا تھا بی بی کی یہ حالت تھی اور یہ بی بی ہی کے فردن ہے جو بندگی میرا صید علی رضی اللہ عنہ احمد آباد میں جو اس دیوار میں چین دیا گیا تھا وہ بی بی بہانمتی رضی اللہ عنہ ہی سے فردن ہوئے ہیں اسلام کو حضرت بندگی میرا صید علی رضی اللہ عنہ احمد آباد میں ہے دیکھئے جو بدری والی دروازہ کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو زندہ چینہ گیا ہے زخموں سے آپ کو کافی جو ہے پہلے زخمی کیا گیا اس کے بعد آپ کو زندہ اس دیوار میں چین دیا گیا بندگی میرا صید علی رضی اللہ عنہ احمد آباد مہیدی 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 علیہ السلام چند روز اس علاقے میں رہے ہیں اس کے بعد احمد آباد مہیدی 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 علیہ السلام آپ آگے بڑھیں دیکھیں یہاں پہ جب میں اسلام بیان وغیرہ کر رہے تھے تو یہ قرآن کی آیت میں اسلام نے بیان کی کہ اے مومینوں اے نبی مومینوں کو جہاد پر آمدہ کیجئے اگر تم سے بیس سابر ہوں گے بیس ثابت خدم رہیں گے تو دو سو پر غالب آ جائیں گے مطلب دیکھیں اس کا اور اگر تم سے سو ہوں گے تو ہزاروں پر غالب ہوں گے کیونکہ وہ کفار بے اخوکوں کی قوم ہیں تو جو وزیر آیا تھا مثلا جب بیان کی تو دیکھیں یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں میں اسلام سے وزیر نے سوال کیا وزیر جسل میر نے سفسار کیا میں اسلام سے پوچھا کہ میران جی میں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ زمانہ ماہ سبق میں پہلے زمانہ ماہ سبق میں جہاں مسلمانوں اور ہندووں کا مقابلہ ہو تو ایک مسلمان سے دس کافر تاب مقابلہ نہ لاکر بھاگ جاتے تھے یہ ہوتا تھا پہلے پہلے ہوتا تھا وہ رہو اس طرح ہوتا تھا پھر بعد کا حال یہ تھا کہ ایک مسلمان سے دو کافر بھاگتے تھے مگر اب تو بوقت مقابلہ مسلمان اور ہندو دونوں کو برابر دیکھتا ہوں اب وہ مسلمان کہاں ہیں کیا ان کا وجود دنیا میں باقی ہے کیونکہ اتنے حالات اب خراب ہو چکے تھے پہلے وہ حالات تھے وہ سنتا تھا اپنے بڑوں سے کہ ایک مسلمان دس ہندووں پہ غالب ہوتا ہے پھر حالات خراب ہو تکے مطلب مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا گیا اندر سے ایمان گر رہا تھا دیکھئی کیونکہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو رہا تھا پھر بعد میں اب حالات یہ ہو چکے تھے محسلمان کا ٹائم ہے بھی بلکل جہاں پہ مسلمان اور ہندو برابر ہو چکے ہیں محسلمان نے فرمایا کہ دوبارہ جو زمانہ آئے گا وہ یہی جماعت ہے محسلمان نے اپنی جماعت میں اشارہ کر کے بتایا کہ وہ یہی جماعت ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خرآن مجید میں فرما رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس نے بادشاہ خود دیکھ چکا تھا وہاں پہ کہ بلکل مختصر سی جماعت ہے فخرہ اکرام کی جماعت ان کے اس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے اور بادشاہ وہاں پہ پس پس آ گیا محسلمان نے وہاں پہ سامنے ایک موجزہ بتا ہی دیا تھا بہرحال امامانہ مہدی مہدلے ساتھ و سلام کا چند روز یہاں پہ جسل میر میں خیام رہا ہے بھی بھانمتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا یہاں پہ نکاح ہوا ہے اس کے بعد امامانہ مہدی مہدلے ساتھ و سلام یہاں سے آپ ہجرت کرتے ہوئے جسل میر سے ملک سندھ کی طرف آگے بڑے سندھ اب جو پاکستان کا علاقہ ہے وہاں پہ مہدلے سلام آگے بڑے سندھ کے دو علاقے کافی مشہور ہیں یہاں پہ مہدی مہدلے ساتھ و سلام نے خیام کیا ہے ایک ہے کاہا جس کو نصر پور بھی کہتے تھے اور ایک ہے تھٹا جو اس وقت سندھ کا capital تھا capital city تھٹا گئے ہیں پہرحال میں اسلام کا مولو شریف اور دوسرے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جیوغرافیل ہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے کہا آتا ہے اس کے بعد تھٹا آتا ہے تو یہاں کا ایک علاقہ رہا ہے دیکھئے سندھ کا جہاں کا بادشاہ مہدلے ساتھ و سلام کی کافی سخت مخالفت کرا ہے یہاں تک کہ آمدہ جنگ بھی ہوا ہے جنگ کے واسطے وہ فوج لے کر بھی آ چکا تھا آپ انشاءاللہ آجے اس کی تفصیل سنیں گے تو امامانہ مہدی مہدلے ساتھ و سلام کا شہر نصرپور میں جب مہدی مہدلے ساتھ و سلام کیا داخلہ ہوا آپ اکثر شہر کے باہر خریب ہی میں آپ دائرہ بانتے تھے امامانہ مہدی مہدلے ساتھ و سلام بھی جب نصرپور میں آمد ہوئی کہا ہمیں مہدلے سلام جب تشریف لائے تو وہاں پہ اشرف خواہ پانی پتی اس وقت کے پوریاست کے حاکم تھے جو بھی گورنل وغیرہ تھے امامانہ مہدلے ساتھ و سلام شہر میں داخل ہوئے اپنے جو جانور وغیرہ تھے ان کو جو ہے کھلے چھوڑ دیئے تھے جو بلکل خریب کے کھیتوں میں جا چکے تھے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پہ مسافروں کی کثیر جماعت آئی ہوئی ہے یہاں پہ صحابہ کی تعداد بھی بتائی گئی کہ میں اسلام جب سندھ میں داخل ہوئے ہیں تو میں اسلام کے صحابہ کی تعداد نو سو تھی جس میں تین سو اہل و ایال والے تھے اور باقی کی چھ سو مجرد تھے بعض روایتوں میں ہے کہ باوی سو کی تعداد تھی جس میں بارہ سو اہل و ایال والے تھے فیملی والے لوگ تھے اسلام کے باوی سو صحابہ کی تعداد تھی یہاں سے اور نو سو مجرد تھی بیچلرز تھے تو کافی مطلب بڑا ایک خافلہ جو ہے جب یہ جماعت یہاں پہ آئی ہے تو دو روایتیں یہاں پہ ملتی ہے ایک تو جو ہے اپنے ان کے خیتوں میں جو پاس والے وہاں پہ خیت آتے ہیں وہاں پہ جانوروں کو چھوڑنے پر شکایت کی گئی وہاں کا حاکم کی طرف کہ یہاں پہ مسافروں کی جماعت آئی ہے جو اپنے جانوروں کو ہمارے خیتوں میں کھلا چھوڑ دیئے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے خیتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں حاکم مہدی مہد علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا وہ مقام ہے اگر آپ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں تو مہدی کے زمانے میں تو شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے یہاں پہ کوئی ظلم اور ستم نہیں ہوگا پھر آپ کے زمانے میں یہ نائنصافی کیسی کہ آپ کے جانور دوسروں کے کھیت کھا رہے ہیں اسلام نے فرمایا کہ بندے کے یہ الزام کیسا جا کر پہلے تحقیق تو کرلو تو جا کر تحقیق جب کی گئی تو بلکل جانوروں کے مو ایسے کہ سیدھیے گئے ہیں بند ہے بلکل کسی کا ایک دانے برابر بھی نقصان نہیں ہوا یہ جانوروں سے یہ اکرامت مہا پہ دیکھی گئی ایک دوسری جوایتی یہ ملتی ہے کہ یہاں کہاں کا وہ خاص مقام تھا جہاں پہ فاقی کی بہت زیادہ شدت صحابہ کے اوپر ہوئی ہے بہت کسرت سے فاقی ہوئے ہیں یہاں تک کہ تریسی فقراء اکرام چوریسی فقراء اکرام ایٹی فور فقراء اکرام جامع شہادت نوش فرمائے ہیں فاقی کی وجہ سے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائے ہیں فاقی کی شہادت سب سے بڑی شہادت یہ شہادت ہے اسے بڑی کوئی آزمیش نہیں یاد رکیا یعنی اب آپ کے اوپر کھانا میسر نہیں ہونا یہاں تک کہ آپ انتخال کر جانا اور اس پہ ثابت خدم رہنا تین دن کے فاقی کے بعد حرام چیز بھی حلال ہے وہ رخصتیں باہر نکلنا پسیمت مخرا ہے اگر تین دن ہو گئے تو وہ باہر نکل سکتا ہے کچھ مزدوری وغیرہ ایک دن دو دن کر سکتا ہے اس کے حد اپنی بھوک کو مٹا سکتا ہے یا بھیگ بھی مانگ سکتا ہے لیکن آلی احمد وہ ہے جو تین دن کے فاقی کے بعد بھی وہیں پہ بیٹھا رہے اللہ کی آزمائش پہ خائم رہے ثابت خدم رہے تو یہ مہدی مہد علیہ السلام یہ صحابہ کا دور ہے سب سے سنہیرہ دور ہے اور یہاں پہ بلند سے بلند مقامت عدا کی جا رہے ہیں کہاہی کا وہ مقام ہے جہاں پہ امام مہدی مہد علیہ السلام صحابہ کو پیغمبروں کے مقامات کی بشارہ دے رہے ہیں دو بھائی بندگی میاں مقدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میاں عزیز اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں اسلام سنہی بیان قرآن میں بیان قرآن کے وقت پہ فرمایا کہ یہ دو بھائی مقامِ ابراہیم پر ہیں اگر کچھ روز زندہ رہے تو مقام بلند کر جائیں ترقی کر جائیں ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر ہے اگر کچھ روز زندہ رہے تو ان سے آگے بڑھ جائیں تو دونوں بھائی سمجھ گئے کہ مہجی مہد علیہ السلام نے یہ انتخال کی خبر دی ہے بیان کے بعد اٹھے اور ایک دوسرے سے مسافیہ کیا ایک بھائی کا تیسرے دن انتخال ہوا میں اسلام جزن فرمائے تھے اور ایک بھائی کا چھٹ گیا ناوے دن انتخال ہوا ہے تو مہہ اسلام نے اپنے صحابہ کو پیغمبروں کے بشارات دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی اس تعلق سے بشارات دی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ السلام کو اپنے جیسا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے یہ قریب ہے کہ میری امت ساری کی ساری انبیاء ہو جائے یہاں پہ پیغمبروں کتنے بولند مقامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ابراہیم سیم اسلام جس کو بشارت دے رہے ہیں کسی کو مقام عیسیٰ کی مقام موسیٰ علیہ السلام کی یا مقام ابراہیم علیہ السلام کی تو اس کا مطلب دیکھئے نبی تو نبی ہے کوئی ولی کتنا بھی بڑا ولی ہو جاؤ لیکن وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ایمان ہے یہ مقامات تینک سے موراد ہمارے پاس یہی لی جاتی ہے کہ جو دیدار جو قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ حاصل تھا وہ قرب وہ دیدار یہاں پہ مہدی مہد علیہ السلام کے صحابہ کو دیا گیا یہی بات ہے ہمارے پاس ورنہ نبی کے مقام کو کوئی ولی نہیں پہنچتا یہ ہمارا اعتقاد ہے یہ بات کو آپ یاد رکھئے تو ہمارے پاس یہ کلیر کیا گیا ہے یہاں پہ اسلام میں جو بشارات یہ ہیں یہ وہ قرب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا دیکھیں یہ اولی العظم پیغمبر ہے یہ صحابہ کا آپ نام بھی نہیں سننگی حضرت عزیز اللہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ حضرت مغدوم رضی اللہ تعالیٰ نوہ تو ایسے مطلب ابھی اسلام مبشرہ کا بھی تذکرہ نہیں ہو رہا خلفہ اسلام کو تذکرہ نہیں ہو رہا یہ دن کا بھی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے تو عام کا صحابہ میں جب یہ مقامات کی بشارہ دے جا رہی تھی یہ ہوں گی تو خاص کا صحابہ کا نجانے کیا لندہ ہوگا تو امام مہدی مہد علیہ السلام کے صدقے میں ایسا عام خاص دیدار ہو رہا تھا جو پیغمبروں کو دیدار حاصل تھا ہمارے پاس کے اعتقادات میں ایمان میں ہے کہ پیغمبروں کو بھی اللہ کا دیدار حاصل ہوا ہے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات سے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ان کو بھی دیدار حاصل ہوا ہے لیکن وہ اظہار پر اور دعوت پر معمور نہیں تھی امامانہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ خاصہ تھا کہ آپ وضیدار کیے ہیں اور وضیدار کروائے ہیں سب کو تو بہرحال امامانہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ السلام کے صدقے میں تو یہاں پہ تو ایک دوسری شکایت جو دوسری حوایت ملتی ہے حاکم کے وقت سے یہ گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے فخروں کی لاشوں کو ہمارے کھیتوں میں دفن کر رہے ہیں اور ہمارے کھیت خراب کر رہے ہیں یہ شکایت حاکم کے پاس اشرف خان کے پاس یہ شکایت گئی ہے تو امامانہ مہدی مہدی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جاؤ اور جا کر خبروں کو کھو دو اور لاشوں کو نکال کر پھک دو تو اشرف خانے تھے تو انہوں کو حکم دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو تم لاشوں کو نکال دو اور پھک دو تو بڑے غصے میں لاشوں کو نکالنے کے خبریں کھو دنے کے دیکھتے ہیں اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ انہوں نے دفن کیا ہے تو جب خودہ گیا مہدی مہدی صلی اللہ علیہ السلام کے صدقے میں یہ عالم تھا نہ لاش تھی نہ لفاقہ تھا لاش بھی موجود نہیں تھی اور کفن بھی موجود نہیں تھا مہدی مہدی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو کر دفن ہوئے بندے کے ہاتھ سے بندہ اس ہاتھ دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس ہاتھ اڑھا لیتا ہے وہ زمین میں پڑے رہنے نہیں آئے مہدی اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ یہ مہدی اسلام کی تصدیق کرنے والوں کا جن کو وہ تصدیق کا خاص آتا ہوا ہے کہ میں اسلام فرماتے ہیں کہ پیٹ لگنے نہیں پاتی بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ اڑھاتا ہے کیونکہ زندگی میں سراپا نور بن گئے تھے عام آدمی کا جو جسم ہے اس کو وہ سڑنے کیاستے ہیں وہ اس کو جو ہے مٹھی کھاتی ہے اس کو کیڑے کھاتے ہیں لیکن جس کا زندگی میں جسم نور بن چکا ہے تو وہ نور مٹھی میں کیسے رہے پائے گا زندگی میں وہ نور بن چکا تھا سراپا نور بن چکا تھا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں دیکھیجے یہ مہیدی مہود علیہ السلام کا خاصہ ہے تصدیق کا خاصہ ہے یہ واقعات آپ کو اوپر کہیں پہ بھی نہیں ملتے اس کی نظیر کہ اس ہاتھ دیا اور اس ہاتھ لی یہاں پہ مہیدی مہود علیہ السلام کے پاس تو پاس بعد میں صحابہ کے پاس بھی تابعین کے پاس بھی تبہ تابعین کے پاس بھی یہ واقعات ملتے ہیں جہاں پہ شدت فقر و فاقہ کی وجہ سے حضرت خلیفہ گروہ رضیم کے دائرے میں تابعین تابعین یا پہ حضرت تشریفیق رضیم کے دائرے میں شدت فقر و فاقہ سے انتخال کر گئے تو کھیتو والد پاس جا پہ جا پہ دفن کرے تھے وہ لوگ شکایت کیے تھے وہاں پہ بھی جو ہے خبریں کھوٹ کے دیکھی گئی تو لاشی نہیں ملی تب انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ بندہ اس ہاتھ دیتا ہے خدا اس ہاتھ لیتا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کی محبت میں اللہ کے عشقوں میں فنا ہوئے ہیں یہ لوگ ہم چھوٹی سی بھوک کو آزمائیں آپ برداشت نہیں کر سکتے آپ آپ ہم چھوٹی سی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی لائق نہیں ہیں وہاں پہ سب سے بڑی آزمائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ عبراہیم ہم تمہیں نمروب کی آگ میں آزمائیں گے لیکن فاقہ کی آزمیں نہیں آزمائیں گے ہماری عزت و جلال کے خسن ہم نے اس سے بڑی آنکھ نہیں پیدا کی اس سے بڑی آنکھ پیدا نہیں گئی تو سب سے بڑی آنکھ سب سے بڑی آزمائش فاقہ کی آزمائش ہے تو اسی لئے سب سے بڑا عنام اللہ کا دیدار ہے تو اللہ کا دیدار جو سب سے بڑا خاصہ ہے اللہ کا سب سے بڑا عنام ہے اسی لئے سب سے بڑی آزمائش مہدبیہ کو عام خاص عطا کی گئی اسے پہلے اولیاء اکرام کو پیغمبروں کو بڑے بڑے جہاں پہ اللہ کا خورب حاصل کرنے والی جتنی میں اللہ والے تھے ان کو یہ فاقہ نصیب ہوا ہے لیکن یہاں پہ عام خاص مطلب مرشد مرید آدمی عورت بچے سب جو ہے فاقہ جیل رہے ہیں بندگی میں صحیح خنمی صدقی ولایت رجیلتوں کی دائرے کی بی بی بازریواتوں میں کے بہن تھی جن کے جو ہے سات بچے فاقہ کے وجہ سے انتخال کر گئے تھے فاقہ کوئی معاملی چیز نہیں بندگی میں صدق شریف ایخ رضی اللہ عنہ کے فرزن بندگی میں صدق عبدالوحاب رضی اللہ عنہ بندگی میں شایخ خنمی کے پوتر ہیں ان کے دائرے میں فاقہ چل رہا ہے فاقہ کی رات ہمارے پاس میراج کی رات بلتے تھے آج ہمارے پاس ایک کہاوت ایک بہتری محاورہ ایک پروف کی طرح منستعمال کر کے وافا کر کے نکل جاتے ہیں وہاں پہ فاقہ کی رات میراج کی رات بلتے تھے تو بندگی میں صدق عبدالوحاب رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جب فاقہ ہو رہا تھا اور اللہ نے رات میں ایک روٹی یا کچھ کھانے کی چیز اللہ دیا ہے ایک ہجرے پر آئی تو ایک بی بی کے ہجرے پر آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرا بچہ رو رو کر سو چکا ہے اگر بازو والوں کو دے دیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا ان کا بچہ کافی رو رہا ہے کافی ہجدر سے فقر و فاقہ چل رہا ہے تو انہوں نے خود نہیں کھا کے بازو والوں کو پڑو سنگ دی دیا مومنین کے واسطے بچ جائیں گے پھر دوسرے انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بھی خریب خریب ہم ختم ہونے کے خریب ہیں بازو والوں کو دے جاتے ہیں تاکہ وہ بجٹ اسی لئے یہ اتنا یہ کہتے ہیں یہ قیال کے ساتھ ہر کسی وہ روٹی ایک روٹی ہے پورا دائرہ پھرتے ہوئے مرشد کے حجرے تک آئی ہے تب اللہ کا فرمان آیا ہے کہہ سید عبدالوہب تمہارے دائرے کی بیویوں نے ایک روٹی کے بدلے ہماری جنت خرید لی تو محض اللہ کی محبت میں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو نصار کرنا اس سے بڑے جو ہوتا ہے وہ اپنے اولاد کو بھی نصار کر دینا تو اللہ کی راہ میں یہ آزمائش کے ساتھ پورا ثابت قدمی کے ساتھ اتریں اللہ کے راستے میں کوئی معمولی بات نہیں کہ فاقہ کفر تک لے آتا اللہ کے رسول اللہ ڈرائے گی ہیں فاقہ میں آدمی ایمان کو بیج دیتا یہاں پہ ایمان پہ خائم رہے ہیں اللہ کے مرضی پہ راضی رہے ہیں اور انتخال کر گئے ہیں تب جا کے اللہ تعالی نے وہ مخامات دیے ہیں جن کے واسطے پیغمبروں نے آرجو کی ہیں پیغمبر جب خیامت کے دن دیکھیں گے روایت میں یہی ہے کہ وہ لو آرجو کریں گے کاش ان کو یہ مخام ملتا اسی لئے اللہ نے جب وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو بخامت بتائے تو پیغمبروں نے آرجو کی کہ امت مصطفیٰ صحیح میں پیدا ہو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی امام مہدی موت علیہ السلام بھی فرماتے ہیں خدایت اللہ نے بندے کو مہدی کر کر پیغمبروں کو بندے کے تعلق سے بتایا تو اکثر پیغمبروں نے بندے کی صحبت کی آرجو کی ہے تم نے بندے کو مفت میں پایا ہے سوال اب ہم سب سے ہیں مہدی موت علیہ السلام کو مفت میں پا لیے ہم نے کیا کیا ہم نے اس تذیغ کا خاصہ حاصل کیا یا نہیں کیا تذیغ کا خاصہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کا قاس دیدار ہے اس میں کہا اگر ذرہ برابر حاصل نہیں ہوا تو ہم قیامت کے دن افسوس کرتے رہیں گے اپنے ہاتھوں کو ملتے رہیں گے اگر ہمیں یہ تذیغ کا خاصہ حاصل نہیں ہوا جہاں پہ پیغمبرہ ایک دوسری طرف پہ ٹھہرے ہوئے بڑی جماعت ٹھہری ہوئی ہے جو آرجو کرنے کے کاش ہم ان کے خوم میں ہوتے اور ہم ایک طرف پہ ٹھہرے ہوئے جو ان کی خوم ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ خاصہ حاصل نہیں کی تو ہمارے پر زیادہ افسوس کی بات ہے ہم اس خوم میں پیدا ہوتے ہوئے چہاں پہ اللہ نے پیغمبروں نے خواہش کی اس خوم میں پیدا ہونے کی تو ہمیں تذیخ مہدی عطا کر جیسا کہ اس کا حق ہے جیسا اللہ کے پاس تذیخ کرے تو ان کو یہ حاصل ہونا اللہ ہمیں وہ عطا کرے رسول اور مہدی کے صدقے میں بہرحال یہاں پہ اتنا شدت سے فقر و فاقہ رہا ہے کہ امام مہدی مہد علیہ السلام کے صحابہ میں چولسی فقرہ اکرام فاقی کی وجہ سے جامع شہادت نوش فرمائے امام مہدی مہدی مہد دیتا ہے اور خدا وساط لیتا ہے آپ آگے سنیں گے جہاں پہ خراسان کی علاقے ایسے آئے ہیں کہ کافی دور دور تک صرف پہاڑی پہاڑ تھے پتہ سخت زمین تھی جہاں پہ خود کا دفن بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہاں پہ امام مہدی مہد علیہ السلام نے جب صحابہ انتخال کر گئے تو میں اسلام نے فرمایا کہ نماز نماز پڑھنے کے بعد میں اسلام نے فرمایا ایک پردہ باندھو پردہ باندھا گیا لاشوں کو پیچھے رکھا گیا پردے کے پیچھے اس کے پردہ ہٹایا گیا لاشے رکھے رہے تو میں اسلام نے فرمایا کہ یہ پردہ بھی شریعت کا پردہ ہے شریعت مرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جو ہے حفاظت کی گئی ہے تو سیدھا اللہ کی ساتھ میں واصل کر رہے تھے مہدی مہد علیہ السلام اس لئے میں اسلام انہیں صحابہ کو ہوتے تھے جو بندے کے سامنے انتخال کر گئے انہوں نے سب قد لے گئی وہ پریارٹی لے گئے وہ کامیاب ہو گئے جو رہ گئے انتے پر آ پڑی مہ اسلام کے سامنے جو انتخال کر گئے کامیاب ہو گئے مہ اسلام کے واسطے سے بندے کی میں بھائی مہاجر رضی اللہ تو روایت کرتے ہیں کہ مہ اسلام خود فرماتے ہیں کہ جو بندے کی صحبت میں اتنی دیر رہا جتنی کی جوتیاں چھٹکنے میں لگتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے گئے مہی دیماؤلہ علیہ السلام فرمارا ہے کہ بندے کی ایک نظر ہزار سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے ایک ہزار سال اگر کوئی عبادت کرتا ہے اور عبادت مقبول ہوتی ہے خبول ہونا پھر اس سے بہتر ہے مہ اسلام کی ایک نظر ہے تو ایسی ہزاروں نظر ان کے افر پڑ رہی ہیں تو ان کا نجانے کتنا بلند مقام ہو رہا ہوگا ہر روز اللہ کے ہر لمحہ اللہ کے خرب میں ان کو ترقیہ حاصل ہو رہی ہے بلند سے بلند مقامات اتا کر اللہ تعالیٰ ان کو اتا کر رہے ہیں مطلب اپنے خرب کے اس کے اللہ کے خرب کے اللہ کی دار کے بلند سے بلند مقامات ان کو سرفراز ہو رہے ہیں تو یہ موجودہ دیکھ کر اشرفقہ مہیدی مہدی صلی اللہ علیہ السلام کی رضیق سے مشرف ہوتے ہیں وہاں کے حاکب بیوہنڈЙ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا ہے یہ پانچ مہ نکاح ہے مہید السلام کے پانچ ازواج ہیں ازواج متحرات پانچ بیوی ہاں ہیں پانچ مہ نکاح بیوہنڈ جی رضی اللہ تعالیٰ سے اسی مقام پہ ہوا ہے جو حضرت خوجہ مہندڈین جشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے تھی مہ اسلام نے ان سے نکاح کیا ہی یہ پانچ مہ نکاح اسی مقام پہ ہوا ہے اور بعض مہاجرین کو کئی صحابہ کو کہ آپ لوگ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر خود مہدی مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بھی لے جائیں اور مہدی مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سے مستفیض کریں مہدی مہدل صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو خدود آئے خاص طور پہ بندگی بن شاہین احمد رضی اللہ عنہوں کو اور بندگی بن عبد المجید نورنوش رضی اللہ عنہ اور دوسرے چند صحابہ کو خاص طور پر خود ہوتا ہے تو امامانہ مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاق ہوئی تو امامانیacağım نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے اہل و ایال کو لے کرو اسلام نے ان کو یہ کہا ہے تو امامان اسلام کے حکم پر چند صحابہ یہاں سے گئے ہیں ساتھ ہی میں مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگیمیہق صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم بھی گجرا کروں جاؤ بندے کو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں بندہ کس لیے جائے جب اسلام نے فرمایا ہے کہ بندہ تمہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے بھیجتا ہے اللہ اپنے دین کو زیادہ کرنے کے لئے تمہیں بھیج رہا ہے دین کو زیادہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بندگی میں رضیم جانے والے ہیں اور جا کر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے لے کر آنا ہے اللہ اپنے دین کو زیادہ کرنے کے لئے سیدین کی جماعت یہ جماعت رحمت الہی کی جماعت ہے آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے جو واپس امامانہ مہدی مہدی علیہ السلام کے بعد آنے والی ہیں تو یہاں سے چند صحابہ بھی گئے ہیں اسی میں چند واقعات یہ بھی تھے کہ امامانہ مہدی علیہ السلام یہ بولنا ہوں گیا جب مہدی علیہ السلام جسل میر سے سندھ کو جا رہے تھے تو کافی خطرناک راستہ بیچ میں آیا تھا دو راستے تھے ایک راستہ وہ تھا جو بلکل بند ہو چکا تھا جہاں پہ شیر ساپا وغیرہ کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے آئیستہ 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 وہ راستہ بلکل بند ہو چکا تھا لوگوں کیا مظرورت نہیں ہوتی تھی اور ایک راستہ صاف سترہ تھا امامانہ مہدی علیہ السلام وہ صاف سترہ نیا راستہ چھوڑ کر اس پرانے راستے سے میں اسلام نے جب وہاں پہ آپ نے سواری اس طرف لے گئے تو صحابہ نے کہا کہ میراج یہ قطرناک راستہ ہے یہاں پہ ساپ درندے وغیرہ رہتے ہیں یہ کافی خدیم راستہ ہو چکا ہے لوگ اس کو جانا ترک کر چکے ہیں تو اسلام نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو خدیم راستے پر چلنے کے لئے بھیجائے تاکہ اسے دوبارہ تازہ کر دیا جائے اور یہاں کے تمام ساپوں نے درندوں نے ہم سے اہد کیا ہے کہ ہم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصہ نہیں پہنچائیں گے ایک علاقہ یہ بھی آتا ہے کہاں آتا ہے جہاں پہ ساپ کافی چونٹیوں کے ماند نظر آ رہے تھے تو صحابہ نے کہا تھا کہ آج رات ہم ہرگز سوئیں گے نہیں ساپا وہاں پہ اتنے کسرت سے تھے تو محسلام نے یہاں پہ توقل کی تعلیم بھی اپنے صحابہ کو دی جہاں پہ میریمان اسلام کے دائرے میں ہر روز نوبت کا عمل رہتا تھا باری باری سے صحابہ جاگتے صحابہ باری باری سے جاگ رہے ہیں تو جو ہے سیکیریٹی ہو جاتی اگر تو محسلام نے فرمایا کہ آج رات کو نوبت موقوف آج رات سب کو سو جانا ہے ہر رات سب کو جاگنا ہے وہ عبادت ہے آج رات سونا عبادت ہے اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ دیلانے کے حاصل امام اسلام نے یہ فرمایا کہ آج رات جاگہ سوالہ وہاں پہ الزام بڑھ جاتا امام الانہ مہیدی مہدی اسلام نے فرمایا کہ آج رات نوبت موقوف ہے تو امام الانہ مہیدی اسلام کے حکم پہ صحابہ اتمنان سے سوئے ہیں اور کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا ہے بلکہ بعض وقت صحابہ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رات کو خزائے آجت کے واسطہ اگر اٹھ کے گئے ہیں تو بالکل جیسے ایک تامبے کی دیوار ان کو نظر آتی تھی ہر طرف جہاں پہ جاتے تھے ان کو تامبے کی دیوار نظر آتی تھی اسلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں بندہ دائرہ بانتا ہے وہاں پہ اللہ کے حکم سے تامبے کی دیوار بن جاتی ہے حسار کے طور پہ اللہ کے حکم سے تامبے کی دیوار بن جاتی ہے اور یہاں کے تمام جو چرین وغیرہ ہیں انہوں نے ہم سے اہد کر لیا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بہرحال امامانہ مہیدی مہد علیہ السلام اس راستے ہی سے گزر رہے تھے یہ جنگل کے راستے ہی سے ایک دو واقعات اور ملتے ہیں بندگی میں شاہ خنمیر صدیقی ولایہ ترزن کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ خزائے حاجت یا کسی اور وجہ سے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند بخرا اکرام پیچھے رہ گئے تھے امامانہ مہیدی مہد علیہ السلام آگے بڑھ چکے تھے تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستہ مقدوش تھا کافی خطرناک راستہ بھی تھا اور پھر بندگی میں کوئی اندیشہ ہو چکا تھا شک میں آ چکے تھے کہ کون سے راستے پہ مہیدی مہد علیہ السلام گئے تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک آپ نے شجر سے پتھر سے ہر طرف سے آواز سنی کہ حاضر خلیفت اللہ ہمہیدی تو اس آواز کو رہبر بناتے ہو امامانہ مہید علیہ السلام تک پہنچے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ مہیدی مہد علیہ السلام جہاں پہ جیسا اللہ کا حکم ہوتا امامانہ مہیدی مہد علیہ السلام آگے بڑھ جاتے اور اتنا لمبا سفر چل رہا ہے میں اسلام پڑھاؤ بھی کر رہے ہیں رک رہے ہیں بھی ہے نماز بھی ادا ہو رہی ہے بیعالِ خوران بھی ہو رہا ہے رات میں بھی رک رہے ہیں پھر آگے بڑھ رہے ہیں تو مہیسلام کو جیسا اللہ کا حکم ہوتا مہیسلام آگے بڑھ جاتے ہیں اب صحابہ رکے ہوئے ہیں کبھی جو ہے پکا رہے ہیں پھر مہیسلام کا فوراً حکم ہو رہا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا ان کو مہیسلام کے ساتھ جانا ہے اور ایک الگ مدوشی کا عالم بھی ہے فقر و فاقہ بھی چل رہا ہے سفر بھی ہے ہم معمولی سفر کرے کار میں سفر کرے ٹرین میں سفر کرے تو ہماری حالت بھی حالت ہوئی وہاں پہ ایک اس طرح کا مسلسل سفر چل رہا ہے پھر فاقہ کشی ایک ساتھ فقر و فاقہ مسلسل میں اسلام کے صحابہ کا تذریقہ خاصیج ہے یہاں پہ غربت ملنا ہی ملنا ہے اللہ کے راستے میں اللہ اگر آسان کر دیا تو وہ اس کی عنایت ہے تو بہرحال امام انہوں اسلام کے صحابہ کے ساتھ ایک سخت صفر چل رہا ہی ہے اس دورانی جو ہے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ اب سفر میں جب رکھتے ہیں تو آپ کے ایک شیرخور بیٹی تھی بی بی نور اللہ رضی اللہ عنہ اس بچی کو ایک جھولی سے لٹکا جا گیا تھا جھاڑ کے نیچے میں اسلام کت کا اللہ کا حکوم ہوا تو میں اسلام آگے بڑھ دیں بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ جھولی رہتی تھی جس میں آپ کی بیٹی رہتی تھی جو ہی آپ اللہ کے لیدار میں اللہ کے ذکر میں یاد میں اتنی مشغول تھے محمد اسلام کے اوپر نظر تھی اپنے آخا کے اوپر نظر رہتی ہمیشہ محمد اسلام آگے بڑھ گئے تو وہ آپ آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ جب میں اسلام کے خریب میں آئے تو میں اسلام نے فرمایا کہ بھائی نظام تمہارا ساتھی کہاں ہے تب آپ جو ہے ہوش میں ہے کہاں کہ میرانچی میں تو اسے اسی جگہ پہ بھول چکا ہوں جہاں پہ آپ پڑھاؤ ڈالے تھے جہاں پہ آپ رکھے تھے اپنی بیٹی کو بھول گئے صاحبی اولاد سمجھ سکتا ہے بیٹی کو اللہ کی یاد میں اور اپنے مرشید اپنے آخا کے محبت میں میں اسلام کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں اسلام کا حکوم رچ لے آ رہے ہیں اپنی بیٹی کو بھول گئے جو ہمیشہ پھر اپنے ساتھ رہتی ہے ایسا نہیں کہ عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچھی دوسروں کے ساتھ ہے ہمیشہ اپنے ساتھ بچھی کو رکھ رہے ہیں سفر میں اٹھائے لیے چل رہے ہیں یہاں پہ اللہ کی یاد میں اتنے مشغول ہیں مہدی مہد علیہ السلام کی نظر کرم کا یہ صدقہ ہے کہ ایک شما ہے پروانہ ہے جو شم میں ایک کو دیکھتا ہوا چلتا ہے مہد علیہ السلام کے اوپر ہی رہا کرتی تھی یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو بھول گئے محسنہ میں فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنی بچھی کو لے کر آ جاؤ بندگی شاہی نظام نے فرمایا کہ میراجی پتانے اب تک بچھی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے اتنا پرخطر راستہ تھا وہاں پہ شیر وغیرہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو کہا نہ جانے اب تک اس کو وہاں کے درندے چھوڑے بھی ہیں نہیں بندگی شاہی نظام رضی اللہ عنہ وہاں پس چل کر گئے ہیں تو دیکھا کہ جھولی کے نیچے ایک بڑا شیر اس بچھی کی حفاظت کے اور سے بطور حفاظت کے بیٹھا ہے بندگی شاہی نظام ان کے آنے پر بلکل چھکا ہے سر جھکایا ہے اور واپس چلا گیا ہے بندگی شاہی نظام پھر جب واپس آئے ہیں تو پھر اسی آواز کو رہبر بناتے ہوئے واپس آئے ہیں آزا خلیفت اللہ مہدی کی آ کر فرمایا کہ میراجی اس بچی کی حفاظت شیر کر رہا تھا تو مسلم نے فرمایا کہ ہاں شیروں کی حفاظت شیر کرتے ہیں اللہ کے محبت کے بیعبان کے شیر ہے ان کی حفاظت شیر کرتے ہیں بہرحال امامانہ مہیدی مہد علیہ السلام اس پرخطر راستے سے گذرتے ہوئے یہ شہر کہاں پہنچے ہیں جس کو نصرپور کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں یہاں پہ فخرہ اکرام کی کافی انتخال ہوئے شدت فاقہ کے وجہ سے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ محسلام نے چند صحابہ کو اپنے اہل و عیال کو لانے کے واسطے واپس بجائے ہیں بندگی میں نظام غالب رضی اللہ تو ان کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ دو بوڑی عورتیں امامانہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میراجی ہمارے بچے بھی آپ کی صحبت میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں اگر آپ میاں نظام غالب کو شاید دور کے رشتدار تھے کوئی بلکل بیٹے بغیرہ نہیں ہیں اگر آپ میاں نظام غالب کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو کیا ہی اچھا ہوگا تو میاں نظام غالب دور سے یہ بات سن لیے بوڑیوں کی عورتوں کی یہ بات انہوں نے سن لی کہ وہ مجھے محسلام کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ہے ایک دن تک امام محسلام کے خریب میں نہیں آئے دور 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 رہا کرتے تھے کہ محسلام کی میں نظر میں آ جاؤں گا علم میں ہوں گا محسلام میرے کو اپنے سے دور چلا دیں گے محسلام کے ساتھ بھئی آشق ہے جو معاشوق سے دور ہونا ہی نہیں چاہتا تو بلکل دور دور رہے ہیں کہ اگر محسلام کی نظر میں میں آ جاؤں گا تو محسلام مجھے جو ہے چلا دیں گے تو اچانک محسلام کی نظر ان کے اوپر پڑی ہے اللہ کی طرف سے یہ ہر چیست ہے محسلام نے فنا کے میں نظام تو ان دو بڑی عورتوں کے ساتھ جاؤ اور اللہ کے حکم سے محسلام میں بھی جایا ہے کہ اللہ تو ایسے دین کو اضافہ کرے گا تو جس مقام پہ گئے ہیں پیرا پٹن وغیرہ وہاں کے دو بڑے بڑے علماء اور ان کے ساتھ ایک بڑی جمع محیدی مہد علیہ السلام کو خبول کر کے ترکے دنیا کر کے وہاں پس خوراستان آئے ہیں بندگی میں نظام غالب رضی اللہ تن کے ساتھ بہرحال امام انہ محیدی مہد علیہ السلام کا اس مقام پہ خیام رہا جب یہ لوگ جا رہے تھے وہاں پس جا رہے تھے وہاں پس گزار جا رہے ہیں اپنے اہل و عیال کو لانے کے واسطے تو بندگی میں اصد سلام اللہ رضی اللہ بندگی میں اصد سلام اللہ رضی اللہ جو مہدی مہد علیہ السلام کے صالح ہیں برادر نظبتی ہیں اور میں اسلام کے فردن بندگی میرہ سید محمود سانی مہدی رضی اللہ کے مامو ہیں تو سانی مہدی رضی اللہ کو مامو نے خط لکا یہاں سے اپنے اپنے رشتیاروں کو خطوط وغیرہ بھی بھیجے گئے تھے تو بندگی میں سلام اللہ رضی اللہ اپنے بھانجے کو ایک خط لکے بھیجایا جب یہ لوگ جا رہے تھے کہ یہاں پہ اغیار آکا مطلب دوسرے جو غیر خاندان کے دوسرے آکے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں بہنسلام نے ابھی ابھی چند فقروں کو مقام ابراہیم اور مقام موسیٰ کی بشارت دی ہے اور تم فرزن حقیقی ہو کر اس سے محروم ہو لہذا جب یہ خط ملے فوراں چلے آؤ تو انہوں نے تفصیل سے ایک خط لکھا بہنسلام نے انہوں نے کیا لکھا ہے تو انہوں نے سنا دیا کہ خط اس طرح لکھا ہے تو بعض روایت میں کہ میں اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں پہ سید محمود ہے وہاں پہ سید محمود ہے جہاں پہ سید محمود ہے وہاں پہ سید محمود اسلام نے فرمایا کہ اس خط کو چاک دو پھار دو بلکہ اس طرح لکھو بعض س pentoli روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ تھٹا میں ہوا ہے جو آگے جا کے ہیں تو میں اسلام نے یہ فرمایا کہ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھو کہ سید محمد چاپنیر میں ہے جہاں پہ سانے میں دی ہے اور سید محمود یہاں پہ کھٹا میں اسلام نے یہ خاص بشارت دی ہے کہ ہم تم سے جدار نہیں ہیں یہ لکھے بھیجھو یہ مطلب کہ تم دور ہو اور دوسرے اس پیز سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ میں اسلام فرما رہا ہے کہ تم جہاں پہ ہوں وہاں پہ میں ہوں اور جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ تم ہوں یہ خط لکھے میں اسلام نے بھیجھویا ہے اس طرح لکھو کہ جہاں پہ سید محمود ہے جہاں پہ سید محمود ہے وہاں پہ سید محمود ہے امامانہ اسلام کا جب یہ خط ملا ہے تب جو ہے سانی مہدی رضی اللہ عنہ وہاں پہ کافی بیچین ہوئے ہیں اس کے بعد سانی مہدی رضی اللہ عنہ ترقی دنیا کر کے بندگ میں شاہ خنمی رضی اللہ عنہ دوسری جماعت کے ساتھ وہاں پہ میں اسلام کے پاس فراہ مبارد تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ اس کی اللہ چاہتو آگے آپ تفسیر سنیں گے اور کہا ہی کا وہ خاص مقام ہے جہاں پہ جب رمضان کا مہینہ آیا ستاویسوی رجب آئی تب اللہ تعالیٰ کا حکم واقع اے سید محمد آج ہی کی رات رلیز القدر ہے جو سید المسلین پر ہم نے خران اتارا ہے آج ہی کی رات ہے دور دور اکات شکرانہ نماز ادا کرتے ہیں تو جو موجودے حاضرین تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیونکہ یہ نماز ادا کی ہے اس لیے ہمارے پاس فرزیت کی نیت سے ادا کرتے ہیں اللہ کا حکم دا یا سید India اٹھو اور دور اکات شکرانہ نماز ادا کرو اسلام نے اللہ کے حکم سے یہ نماز ادا کی ہے یہ خاص یہ مقام جادر کیا تو یہاں سے کہ محضرφο Sommer کے وسائل مبارک تک تین رمضان ملتے ہیں بعض روایتوں کہ محضرم نے دو مرتفع لیلت الخضر کا دوانہ ادا کیا ہے بعض روایات میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کہاں کے مقام پہ پھر ایک اور ایک مقام پہ آگے تھٹا میں بھی امام السلام نے جو ہے دوان لیلت الخضر ادا کیا ہے پھر ایک تیسرا اور آخری دوانہ فرہاں میں امام اللہ مہیدی محمد السلام نے ادا کیا تو تین لیلت الخضر یہاں پہ میں اسلام کی حیات مبارکہ میں تین سال باقی تھے تب اللہ نے اظہار کیا دیکھیں بہت بڑا ولایت کا خاصہ ہے میں اسلام کو بھی بلکل وسال کے خریب میں اللہ یہ عطا کر رہا ہے کہ تمہارے لئے اٹھا گے رکعت اٹھ رہا ہے اللہ میں بہت خاصہ ہے دوانے لیلت الخضر کی دو رکعت نماز ہے لیکن پورا ولایت مصطفیٰ سلام کا فیض ہے یہاں پہ میں اسلام کی ایک نظر ہونا ہے آپ کو فیض ہونا ہے تو ایک امام اللہ مہیدی محمد السلام کی نظر کر رہا ہوں ہونا ہے تو یہ دو رکعت لیلت الخضر کی جو نماز ہے وہ دو رکعت بہت کافی ہے وہ دو رکعت کا جو وقت ہے وہ کافی خاصہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے آپ رات بھر عبادت کریں گے تو وہ آپ کا پرسنل فیل ہے اللہ کا حکم نہیں ہو لیکن یہ دو رکعت اللہ کا حکم ہے تو یہ دو رکعت کے نماز وہ آپ کی رات بھر کی عبادت سے افضل رہے گی ہاں پس رات بھر عبادت کرتے ہیں لیکن یہ دو رکعت کیونکہ فرضیت کا حکم ہے خدا کا حکم ہے اور یہ دو رکعت فیضے ولایت مخید محمدیہ سلسنگ کو لیے ہوئے ہیں اسی لئے امامنہ مہیدی مہود علیہ السلام نے خود آپ نے امامت کی ہے اس نماز کی یہ مسلح مہیدی مہود کہا جاتا ہے ہر قص و معاقص اسی لئے جو ہے دگان علیت الخدر نہیں پڑھا سکتا سوائے تاریخ دنیا کی امامنہ مہیدی مہود علیہ السلام کے دائرے میں بندگی میاں لار رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کیا کرتے تھے اسلام ہمیشہ امامت نہیں کرتے تھے خاص موقع میں اسلام نے امامت کی ہے تو خاص طور پر اس رات کو امامنہ مہیدی مہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ نے امامت کی ہے اور آپ نے جب دعا کی امامنہ مہیدی مہود علیہ السلام نے دگان علیت الخدر ادا کرنے کے بعد کہ اللہ ما احیینی مسکینم و آمدنی مسکینم یعنی اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کر جلا اور مسکین بنا کر مبار اور روزِ عشر میں مسکینوں کے زمرے میں اٹھا تو بندگی میں اسلام اللہ رضی اللہ عنہ یہ صدقے میں یہ ایک عطا اللہ کی طرف سے ہارے اوپر ہوئی ہے کہ بندگی میں اسلام اللہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے کہا کہ میران جی اس خاص نعمت میں ہمیں بھی شمار کریں مسکینم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اللہ ما احیینی اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کر جلا مسکین بنا کر مبار مسکینم ایک خاصہ ہے جہاں پہ اس مسکین کو صرف اللہ کی ذات حاصل ہوتی اور کچھ بھی نہیں رہا تھا مسکین عربی میں فقیر اس کا کچھ نہیں رہا تھا تو مسکین وہ مثلا مسکین دعا کر رہے ہیں ہمارے پاس کے بعض لوگوں کا مشہور واقعہ بھی ہے جب جا کے عرب میں بیٹھے ہوئے کسی عربی کے باس نوکری کر رہے تھے تو خان صاحب ہر رات کو یہ دعا پڑتے تھے تو وہ عربی حیران ہو گیا کہ تم کونسی دعا کر رہے ہو مسکین بننے کی مسکین بلکم غریب کو ملتے ہیں اس قصے کچھ بھی نہیں رہا تھا مسکین بنا کے جلا مسکین بنا کے بار اور مسکینوں کے زمرے میں ملتا تو یہ خاصہ ہے وہ مسکین جس کے پاس اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیا بات ہے وہ اللہ کی محبت رکھتا ہے اس کے پاس جو خزانہ ہے وہ اللہ کی محبت اللہ کا عشق اللہ کی معرفت اللہ کی تجلیات اللہ کا زیدار تو امام اللہ میں اسلام نے یہی فرمایا کہ اے اللہ مثلا جب یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر جلا مسکین بنا کر مار اور مسکینوں کے زمرے میں اٹھا تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے کہنے پر کہ میران جی اس نعمت خاص میں ہمیں بھی شبار فرمائی تو میں اسلام نے فرمایا اللہ مہ اہیینم مسکین یعنی اے اللہ تو ہم سب کو مطلب جو حاضر ہیں ہم سب کو مسکین بنا کر جلا اور مسکین بنا کر مار اور روزِ عشر میں مسکینوں کے زمرے میں اٹھا میجی موز علیہ السلام کے صدقے میں یہ خاص خاص نعمت میسلام کے صدقے میں اللہ نے مہددیوں کو عطا کی ہے جو آج تک الحمدللہ جاری اور ساری ہے اللہ وہ فیض سے جو خاصہ ہے ہر ایک چیز کا دیکھ ایک خاص خاصہ ہے آپ نمازی بجرد کر رہے تو اللہ کے پاس ایک خاصہ ہے اس کا اس کا ایک فیض ہے ہر نماز کا ایک فیض ہے ایک خاصہ ہے تو نماز اللہ اللہ خدر جو سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے خلی ایک مرتبہ ہوئی رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد بالکل آخر میں آتی جہاں پہ یہ بندہ پورا پاک ہو آتا ہوں نے زکاة دیا تھا اپنے جسم کی اس کے پاس ایک خاص نعمت سے مستفیز ہونے کا موقع ملتا ہے اسے تو ولایت مصطفیٰ صدق کا یہ پورا فیض لی ہوئی نماز ہے جو مہیدی موز علیہ السلام کے صدقے میں عطا ہوئی ہے مہیدی موز علیہ السلام کا شہر نصرپور کاہ میں آپ کا مخام رہا ہے اور یہ وہ مخام تھا جہاں پہ کافی شدت سے فقر فاقی کے وجہ سے چل لوگ فاقی کی برداشت نہیں کر کے امام مہیدی موز علیہ السلام کی صحبت چھوڑ کر گجرات واپس بھی گئے ہیں جن کو محیدی موز علیہ السلام نے سر منافق کا حکم دیا ہے منافقت کا جو محیدی موز علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ کر جا چکے تھے یہ رہا ہے رسول صاحبہ کے بعد بھی کافی جب سختی ہوئی ہے تو وہاں پہ منافقت کا حکم لگا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ فقر فاقی کو جب برداشت نہیں کر سکے اور چلے گئے محید علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ کر تو نام بھی آتے ہیں دو تین جہاں پہ محید علیہ السلام نے ان کو منافقت کا حکم خود محید علیہ السلام نے دیا ہے محید علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ کر گئے تھے بہرالی امامانہ مہیدی موز علیہ السلام یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کہاں سے محید علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے سندھ کا capital دارال سلطرت ٹھٹا کے مقام پہ محید علیہ السلام پہنچتے ہیں یہاں پہ تقریباً ایک سے دو سال محید علیہ السلام کا یہاں پہ قیام رہا ہے یعنیٰ کہ کافی اہم واقعات ہے بادشاہ کی طرف سے کافی شدت سے مخالفت ہوئی ہے یہاں پہ محید علیہ السلام کو اخراج کا حکم بھی ہوا ہے تو محید علیہ السلام نے حساب فرما دیا کہ تجھے تیرے بادشاہ کا حکم ہوا ہے لیکن مجھے میرے بادشاہ کا حکم نہیں ہوا ہے محید علیہ السلام کہ ہمیشہ یہ رہا ہے یہاں پہ اخراج کا حکم ہوا ہے تو وہاں پہ اللہ کا بھی حکم ہوا ہے تو محید علیہ السلام آگے بڑھے محید علیہ السلام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اللہ کے حکم سے محید علیہ السلام کا جو بولنا ہے جو بھی کرنا ہے محید علیہ السلام کا لائلہ اللہ محمد اللہ 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 موسیقی